اسلام علیکم دوستو پاکستان اور ساؤتھ آفریقہ کے درمیان ٹیسٹ سریز پاکستان دو سفر سے کمیاب ساؤتھ آفریقہ کو وائٹ واش پاکستانی کپتان بابر آزم نے ٹاکس جید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلی لنگ میں پاکستانی ٹیم دو سب ہتتہ رنز بنا سکے جبکہ پاکستان کے جانب سے سب سے زیادہ فہیم اشرف نے اٹھتر اور بابر آزم سب ہتتہ رنز بنانے کے ساتھ نمائیاں رہے جبکہ فواز آلم بھی پانچ تالیس رنز بنا سکے ساؤتھ آفریقہ کے جانب سے پہلی لنگ میں اینڈرین نوٹر نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کی جبکہ دو سو بہتتہ رنز کے تاقوں میں ساؤتھ آفریقہ کے پہلی لنگ میں ساؤتھ آفریقہ کرکٹ ٹیم دو سو ایک رنز بنا سکے پاکستانی بولا نے تباہ کن بولنگ کی اور پاکستانی فاس بولا حسن علی نے پہلی لنگ میں بھی پانچ وکٹیں لیں ساؤتھ آفریقہ کے جانب سے دوسرے انگ میں سب سے زیادہ تیمہ بوم ممن نے چوالیس رنز بنانے کے ساتھ منمائیاں رہے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی دوسرے انگ میں اگتہ رنز کی لیڈ آسل ہو گئی اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرے انگ میں دو سو اٹھان نروانز بنائے اور ساؤتھ آفریقہ کرکٹ ٹیم کو تین سو انتہ رنز کا حد دف دیا پاکستان کی جانب سے دوسرے انگ میں بھی ٹاپ آرڈر فلاپ رہا اور پاکستان کی جانب سے وکٹ کی پربر سمین محمد رزوان نے دو سو چار بالوں پر ایک سو پندر رنز بنا کر پاکستانی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا جبکہ نومان علی نے پائنٹالیس رنز کے ساتھ دوسرے ٹاپ سکورہ رہے ساؤتھ آفریقہ کی جانب سے دوسرے انگ میں جوج لینڈی نے سب سے زیادہ پانچ وکٹے حاصل کرنے میں کامیاب رہے ساؤتھ آفریقہ کرکیٹ ٹیم تین سو انتہ رنز کے حدف کے طاقوں میں صرف دو سو چارتہ رنز بنا سکی اوپنر بلے باز ایڈم مرکران نے دو سو تنٹالیس بانوں پر ایک سو آٹھ رنز بنا ہے اور ریسی ونڈا ڈیوسن نے اٹھالیس اور تیما بوما نے ایک ساٹھ رنز کے ساتھ نمائیہ رہے پاکستانی فاس بولنگ نے انتہائی تباہ کن بولنگ کی حسن علی نے پانچ وکٹے حاصل کی جبکہ شاہین شاہ آفریدی دوسرے اننگ میں چار وکٹے لینے میں کامیاب رہے حسن علی نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں یوں دس وکٹے حاصل کی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت کیا رکھئے خدا حافظ